مستور نے اس پاکستان کو جوڑے رکھا ہے اور بالخصوص جن وجوات کی بنیاد پر غدار کرا دیا گیا میں ان مسائل میں اب جانا نہیں چاہتا ہوں جنابی والا آپ کو پتا ہے کہ سابقہ وفاقی حکومت جو دوبارہ سپریم کورٹ کی مرونی منت سے بحال کر دیا گیا ہے اس نے پاکستان کو ساڑھے تین سال میں ماں سوائے جھوٹے خوابوں کے جھوٹ کے پاکستان کے سیاسی کلچر کو پراغندہ کرنے کے لوگوں پر وفاداری اور غداری کے سارٹفکٹ بانٹنے کے بے روزگاری بڑھانے معیشت کو تباہ برباد کرنے گی دالیں چینی چاول کی قیمتوں میں چار سو سے پانسو فیصد اضافے کے بجائے موجودہ جو اس وقت حکومت ہے جو سپریم کورٹ کی مرونی منت قائم ہے یہ پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں دے سکا بالخصوص بلوچستان کے ساتھ جو زیادتیاں اس حکومت نے وفا کی حکومت نے کی تھی اس میں بالخصوص بلوچستان کے عوام کا روزگار چینہ گیا آپ کو یاد ہوگا یہاں پر ہم سردوں کی تیل بندش کی حوالے سے بات کرتے تھے چمن میں گری ہوئے لاشوں کی بات کرتے تھے بالخصوص بلوچستان میں بے روزگاری کی بات کرتے تھے ہمارے اسپیتالوں میں بلکتے ہوئے بچوں کی بات کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ساڑھے تین سال میں جب ایک سب سے بڑے وفا کی وعدت بالخصوص بلوچستان کے مسائل پر بھی کسی قسم کی توجہ نہیں دی گئی کہا جاتا ہے کہ جی بیرونی سازش ہے ایسی حکومت جو اپنے لوگوں سے نانے شبی نہ چینے ایسی حکومت جو چینی دالیں گی اتنی مہنگے کر دیں کہ لوگ مٹی کانے پر مجبوروں ایسی حکومت کے لیے ان غریبوں کی بدوائیں کافی ہیں کسی بیرونی سازش کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو ایک مثال دوں گا جب بیرونی سازش کی بات ہو رہی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عوالے سے جو غلیظ کارٹون بنائے گئے فرانس میں پوری قوم یہاں پر متحد اور متفق ہوئی سڑکوں پر اعتجاج ہوا لاشیں گری لوگوں نے صرف یہ ایک مطالبہ کیا کہ سفیر کو جو فرانس کے سفیر ہے اس کو آپ ملک بدر کر دیں لہذا عوام کی جو ہے یہاں پر دل کی تسلی ہوگی تسکین ملے گا کہ جناب والا اس حکومت نے امارے جو ہے ہماری خواہش ہماری دلی محبت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اس کی خیالداری کرتے ہوئے فرانسیسی سفیر کو نکال دیا اس وقت تو کہا جاتا تھا کہ ہماری میشت تباہ ہوگی ہماری کاروبار خراب ہوں گے یورپیون یونین سے ہمارے تعلقات خراب ہوں گے ہم ایسا فیصلہ نہیں کریں گے ایک فرانسیسی سفیر کو نہیں نکالا گیا جب عدم اعتماد کی تحریک آہین کے آرٹیکل نائنٹی فائف کے تحت ان کے خلاف ٹیبل کیا گیا اس کے بعد ایمکیو ایم کے پاس گئے مسلم لیگ کاف کے پاس گئے باپ کے پاس گئے ار کسی کو منت کرتے رہے اپنی حکومت بچانے کے جب یہ تمام جنابے والا ان کی منتیں رائے گا گئیں تو نیازی صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ میرے خلاف تو جو بائیڈن امریکہ نے جو ہے سازش کر دی ہے ان کی موجودہ حکومت میں ساتھ کے قریب ممبران ان کے کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں ان کا تعلق بیرون ملک سے ہے بشمول ان کے جو اس وقت کے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں موید یوسف صاحب وہ ان کا تعلق وہ امریکن نیشنل ہیں آپ ایک امریکن نیشنل کے ذریعے سے پاکستان کی قومی سلامتی کی پالسی بناتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے جنابے والا انہوں نے جو بیانیاں پاکستان کے اندر متعرف کروایا ہے یہ بیانیاں پاکستان کو مزید تقسیم کرنے کا باعث بنے گا یہ پاکستان پہلے سے ہی معاشی معاشرتی بینصافی کی بنیاد پر تقسیم کا شکار ہے سیاسی بنیادوں پر تقسیم کا شکار ہے لہذا اسمبلی کے توسط سے آج اپنے تمام معزز عراقین کی موجودگی میں اس اسمبلی کے توسط سے پاکستان کی اعلی عدلیہ کو پاکستان کی آہین کے مطابق اسمبلیوں کی بحالی اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور دستور کی حکمرانی بحال کرنے پر خراجت تحسین پیش کرتا ہوں لیکن جنابے والا ساتھ میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم بلوچستان کے عوام اس آہین پر عمل درامت کے حوالے سے ہمیشہ بولتے رہتے تھے آہین کے آٹیکل ایک سو بہتر کی شک نمبر تین کے تحت ہم سمجھتے ہیں بلوستان کے وسائل پر ہمارا آق ہے جس کو وفا کی حکومت نے ہمیشہ ضبط کرنے کی کوشش کی اس میں ریکودک شامل ہے سندگ شامل ہے لہذا یہ سپریم عدالت جو ہے آہین کے اس شک پر بھی عمل درامت کو یقینی بنائے ہم اس سپریم عدالت سے ان کو خراجت تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے آٹیکل آٹھ سے لے کر اٹھائیس تک بنیادی انسانی اکوک کی بات کی گئی ہے رمضان کے مہینے میں دسترخوان پر افتاری کے وقت مائیں آنسو بہاتے ہیں ان کے بچے دسترخوان پر موجود نہیں ہیں یہ لا پتہ کرنے کا سلسلہ ان فوس ڈسپیرنسز کے سلسلے کو پاکستان میں ختم ہو جانا چاہیے اور جس طرح سپریم عدالت نے اس طرح کی رولنگ اور وفاقی حکومت کی بادشاہی کو یا بدباشی کو ختم کرنے کا ایک پریسیڈنس قائم کیا ایک رواج ڈالا ہے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس رمضان کے مہینے کو دیکھتے ہوئے بلوچستان میں جو بھی یہ پریکٹسز آہین سے ماورہ ہو رہے ہیں قانون سے ماورہ ہو رہے ہیں ان تمام پریکٹسزز کو ختم کیا جائے لا پتہ افراد کو آہین اس کی اجازت نہیں دیتا ان کو واپس لیا جائے عمران خان نے نہ تو لا پتہ افراد واپس لائے یہ جناب والا بلوچستان کے لوگ امریکن نیشنل نہیں ہیں یا امریکن شہری نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھی تو آج اگر پاکستان کے لوگوں نے تبدیلی کی بات کی ہے آہین کے آٹیکل نائنٹی فائف کے تحت کل انشاءاللہ قومی سمبلی کا اجلاس ہوگا ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں صدار اختر مہنگل صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو شہباز شریف صاحب کو نیشنل عوامی پاٹی کے مدرم اہدر ایتوی اوتی صاحب کو بلاول بٹو صاحب کو عاصف علی زرداری صاحب کو ان تمام اکابرین نے اس ایک مہینے میں نا خود وہاں پر موجود تجناب والا آئین کی دفاع کے حوالے سے انہوں نے جو کوششیں کی ہمیں سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں بلوچستان اسمبلی کی توسط سے اور امید رکھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو گمگشتہ حقوق ہیں آئین کے حوالے سے یہ تمام اکابرین آنے والے چھ مہینوں میں بلوچستان کے گمگشتہ حقوق کو بھی آئین کے مطابق بلوچستان کے عوام کو واپس کرنے کی کوشش کریں گے شکریہ جانا رسوی کر